بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو لنک کے ذریعے جماعت حجتم میں اپنے سلسلہ قدریس کو آگے بڑھاتے ہیں گزتہ ویڈیو میں ہم نے سبق کی بلندقانی مکمل کر لی تھی اور اس میں سے نئے الفاظ انڈر لائن کروا دیئے گئے تھے اور آپ کو کہا گیا تھا کہ ان کو لغت سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے امید ہے کہ دیگئے ہدایت کے مطابق تمام کام ہو رہا ہوگا عزیز طلبہ ہر سبق کے اختتام پر ایک مشک دی جاتی ہے اور کچھ مشک میں سوال دیے جاتے ہیں اور یہ سوالات تمام اس سبق سے متعلق ہوتے ہیں جو سبق ہم نے پڑھا ہوتا ہے تمام سوالات اس سے ہی متعلق ہوتے ہیں اس لئے ان سوالات کا جواب انتہائی کہنا چاہیے کہ ہماری بھی آسان ہوتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سے اگر کوشش کی جائے کہ اپنے الفاظ میں جواب لکھنے کی کوشش کی جائے سیکھا جائے تو کام آسان اور خوبصورت ہو جاتا ہے آنے والی کلاسوں میں آنے والے سال میں آپ جماعت نہم میں ہوں گے اس میں اردو نہیں بڑھا ہی جائے اور جب جا آپ جماعت نہم میں آتے ہیں تو اردو کا جو میار ہے وہ مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں وہ مشکل ہوتا ہے زیادہ لکھنا ہوتا ہے اچھا لکھنا ہوتا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس قابل آہستہ آہستہ کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں اس جواب کو لکھ سکیں سفر نمبر نو پہ مشکل سوالات کے آغاز ہوتا ہے سوال نمبر ایک اور پھر سوال نمبر ایک کے الف کے سوال کو کر دیکھیں سوال یہ ہے کہ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے سبق کے شروع ہی میں اب حضرات کو انڈر لائن بھی کروائے گئے تھا اور اسی پہ مبنی یہ جواب ہے کہ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کریں اور سب سے محبت کریں سوال نمبر ایک کے علیق کا جواب ہے اس کو آپ بورٹ پہ اسے دیکھ لیں اور اس کو اپنے نوٹ بک میں تحریر پھلکا دیں سوال نمبر ایک احترام انسانیت سے کیا مراد ہے جواب کہ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا معافی جئے گا ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کریں اور سب سے محبت کریں سوال نمبر دو دیکھیں تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے کا مالک ہے یعنی جو زیادہ پرہزگار ہے تقوے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پرہزگار ہے جو زیادہ گناہوں سے بچ رہے وہ اتنہ ہی متقری ہے اتنہ ہی تقوے کا مالک ہے تو فرما جو زیادہ تقوے کا مالک ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے اور کسی آرامی کو آجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی وردری نہیں ہے یہ سوال نمبر ایک کا علف اور بے یہ اس کے جوابات یہاں اس کے بعد ہم آگے وردیں سوال نمبر ایک کے جین کو دیکھیں تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے جواب میں لکھتے ہیں کہ احترام انسانیت کے حوالے سے بھی قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا یعنی اگر ایک بے گناہ انسان یہ نہیں کہا کہ مسلمان بلکہ ایک انسان کو اگر بے گناہ قتل کی عیدہ ہے تو ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا یہ سوال نمبر جیم کا جواب سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں تو سوال ڈال میں پوچھا ہے حجت الودا کے حجت الودا کے موقع پر انسانی مساواد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجت الودا کے موقع پر انسانی مساواد انسانی مساواد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہی ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی کا مالک ہے کسی عربی کو عجمی پر گورے کو کالے پر امیر کو غریب پر کوئی بردری حاصل نہیں یہ مختصر الفاظ میں سارے خطبے کا جو خلاصہ ہے یہ دو جملوں میں ملتا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر یا امیر کو غریب پر کوئی بردری حاصل نہیں ہے سوائی یہ کہ وہ زیادہ تقوی کا مالک ہو یہ سوال دال کا جواب سوال نمبر ایک کا آخری سوال سوال پوچھتے ہیں کہ راستے کا ہم پر کیا حق ہے راستے کا ہم پر کیا حق ہے جواب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ راستے کا ہم پر کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لئے رکاوٹ یعنی تکلیف نہ بنا یہ اس کا جواب اس رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات گوٹ سے ہم نے نوٹ کر لیا ہیں ان کو آپ پاپی میں تحریر کر لیں گے اس کے بعد سوال نمبر ایک کے بعد سوال نمبر دو ہے اس کو تھوڑا سا مختصر سمجھ لیں سوال نمبر دو میں صحیح جواب منتخب کر کے اس پر ٹک لگانا ہے اس کو پاپی میں کریں گے آپ کے سامنے آپشن موجود ہیں پہلے پوچھا جاتا ہے اشراق المخلوقات کہتے ہیں جسا ہم نے سبق میں پڑھا پھر اس میں آپشن دے دیا آپ کے سامنے کہ فرشتوں کو جنوں کو انسانوں کو یا پھر بھوروں کو صحیح جواب پہ آپ نشان لگا لیں گے دوسرے میں پوچھتے ہیں تائف میں جب سفر تائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ کے ہمرا کون تھا یعنی آپ کے ساتھ کون تھا آپشن میں حضرت وقر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا آپشن ہے ان کا خیال رکھو دوسرا ہے ان سے کام لو تیسرا ہے انہیں گھر سے باہر رکھو اور آخری آپشن ہے انہیں الگ رکھو صحیح جواب ٹک کر کے اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے آخری سوال اس کا حصہ قرآن پاک نے انسانی زندگی ایک قائم کی آپشن ہے امارت تنظیم حرمت دوستی حرمت کے عدد احترام ہوتا ہے ان میں سے سی طرح اس کو کاپی میں اپنی ناٹ بک میں اتار لیں گے اور اس ادبار سے یہ آپ کے مشکل سوال کے سوال نمبر ایک اور دو مکمل ہو گئے اس کے اب ڈائری ناٹ فرما لیں گے سوال نمبر ایک اور دو اپنی کاپی میں ناٹ کر لیں ان کو اتار لیں یہ آپ کی ڈائری ہے یہاں تک آج ہمارے سبق کا اختتام ہوا ساتھ اس مشکل سوال نمبر ایک اور دو پہ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے جب تک کہ نئے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ